ہیلو جی ویلکم بیک آج ہم لائے ہیں پائے مسالہ اور اس کی رسپی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پائے کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ میں نے لی ہے اور اس میں ہم نے شامل کیا ہے پیاس کو اور پیاس اور اس میں ہم نے حلدی ڈالی ہے ثابت دھنیا ڈالا ہے نمک ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم لہسن اور ادھرگ ڈال کر اس کو ہم بوائل کر لیں گے اور جب یہ بوائل ہونے کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے ساتھ ہی ہم اس کا مسالہ فرائے کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے آئل لیا ہے ہرہ دھنیا لیا ہے حلدی اور مسالہ لیا ہے پائے مسالے کا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے آئل جیسے ہی گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیمارٹر اور ہری مرشیں ایک دو ہری مرش میں نے لی ہے اور ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میرا پائے کا جو سالن ہے وہ بھی پک رہا ہے تو ہم مسالہ ساتھ میں بنا لیں گے تاکہ ہمارا جو ہے کام جھٹ پٹ ہو جائے تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا آخر تک دیکھئے گا بہت ہی زبردست ریسپی ہے تو ٹیمارٹر جیسے ہی فرائے ہوئے اس میں میں نے ایڈ کیا پائے مسالہ آپ گھر کا مسالہ بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے اس میں پائے مسالے کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیں اور اپنے رمضان میں اس کو بنا کر آپ سہری میں کھا سکتے ہیں اور افتاری میں بھی لے سکتے ہیں پراتے کے ساتھ بہت ہی یمی لگتا ہے تو ہم اس کو فرائے کریں گے اچھے سے ٹیمارٹر ہمارے فرائے ہو رہے ہیں اور اوپر سے گارنش کے لیے ہرہ دھنیا بھی میں نے کاٹ کر رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے جی ہمارے پائے جو ہیں وہ بوئل ہو چکے ہیں اور کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے سوپ بھی بہت اچھا بن چکا ہے تو ہم اس نے اب اس سارے جتنے بھی ہماری ہڈنیاں ہیں تو یہ میں نے ساری ہڈیاں لگ نکال لی ہیں پلیٹ میں اور اب میں اسے مسالے میں بھونوں گی تو اس کو آپ مسالے میں ایڈ کریں اور اچھی طرح بھونے بھونے سے ان کی سمیل جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور کلر بہت ہی زبردست آئے گا اس کو اچھا سے پکائیں اور پراتے کے ساتھ یا پھر آپ صبح صبح اس کو سادہ روٹی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بہت اچھا رکھتا ہے اور میرے گھر والوں کو بہت پسند ہے تو میں اس کو اکثر بناتی ہوں تو یہ دیکھیں جی اس کو اچھا سے بھوننیے گا بھوننے کے بعد ہرہ دھنیاں میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور ہرہ دھنیاں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اور بھونیں گے اور اچھے سے اس کو فرائی کریں گے اب میں اس میں جتنا بھی سوپ ہے اس کو ہم ایڈ کر دیں گے اور یہ دیکھیں جی سوپ ہمارا ایڈ ہو چکا ہے پھر میں نے اس میں ہرہ دھنیاں شامل کیا ہے اور ہمارا جتنا بھی سالن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے کا بہت اچھی ریسپی ہے تو اب یہ دیکھیں یہ ہمارا کمپلیٹ سالن جو ہے وہ بن گیا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اس رمضان اس کو انجوائے کریں بہت اچھی ریسپی ہے آپ کو یقیناً اچھی لگے گی اور ہرہ دھنیاں ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا میں نے اور پکایا ہے کیونکہ اس کا سوپ جو ہے وہ اچھے سے گھاڑا ہو جائے گا تو میں اس کو ڈی شاؤٹ کروں گی یہ لیجے جی ہماری زبردست ریسپی تیار ہو گئی دعافیز